اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور بجٹ کی سپیچ تھوڑی جرے پہلے پیش کر دی گئی ہے ناشنل اسیملی میں اور ٹیبلز بجریں تقریریں ابھی شروع ہو جائیں گی اور دیکھیں یہ بجٹ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی ٹرکی بات ہوتی ہے اور عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے عام آدمی کو کیا میرے جیسے آدمی کو بھی نہیں بجٹ کا پتا ہوتا جب تک کوئی بتائے تھا تو اب اس میں چند ایک باتیں جو ہے نا کہ جیسے اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے اور ہم لوگ بجٹ کو دیکھتے نہیں ہیں ایویلویٹ نہیں کرتے اور اس کے بغیر ہی ہم اپنے اپنے لیڈر کی تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں کرنے کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ چند ایک چیزوں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کوشش کروں کہ یہ بجٹ میں کیا سکم ہے اس میں کیا ایشوز ہیں اور پھر اگر آپ اسے اگری کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ڈیس اگری نہ کریں تب بھی آپ اپنی رائے دیجئے گا لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں میں آپ کو بتاؤں کہ آٹھ ہزار پائنچ سو ارب روپے کے بجٹ میں عمرہ کی ناز برداری کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا عوام تو پہلے ہی کیونکہ مشکل میں ہے پسے میں ہے لوگ دو وقت کی روٹی ایک وقت کی دبائی اور ان ساری چیزوں میں پسک گئی ہیں تو لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے ریزرز بڑے ہیں یا نہیں ان کو اپنا روزگار چاہیے ان کو اپنے بچے کی روٹی چاہیے ان کو اپنے باب کی دوائی چاہیے بہرحال لیکن اب ایکسکیوزز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کریئٹ کی جاتی ہیں کہ آج آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ جہانگی ترین کے خلاف ہمارا کوئی کیس نہیں ہے اور ہمارے پر کوئی ایویڈنس نہیں ہے کس نے مانی لانڈرنگ کی جبکہ سب کو پتا ہے کہ جہانگی ترین نے کیا کیا یا ان کے ساتھ دیگر چینی والوں نے کیا کیا اس ملک میں خود وزیراسم کہہ چکے ہیں اور ایف آئی اے نے عدالت میں جا کے یہ بیان دے دیا وہ سارا ختم ہو گیا جہانگی ترین نے اپنی بیل کی درخواست واپس لے لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ترین گروپ جو ہے وہ پنجاب کے بجٹ رجلاس میں حکومتی بینچ کو سپورٹ کرے گا اور بجٹ پاس ہو جائے گا اور عثمان بزدار کے جو گرنے کا چانس تھا وہ ختم ہو گیا لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوتا یہ مزتا یہ تو آپ بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تمہیں کیا پتا غلط کہہ رہے ہو یہ خبر یہ ہے تو یہ ہے تو اب آج شوقت ترین نیشنلس حملی میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں چینی کی قیمت 98 فیصد بڑی ہے اور پاکستانہ 20 فیصد بڑی ہے تو اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ وہ کس مافیا کا تحفظ کر رہے ہیں عوام کے تحفظ کی دو بات نہیں کر رہے ہیں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ چینی کی قیمت کیوں بڑی تھی اور اس لیے بڑی تھی تو اور یہ وہی شوقت ترین ہے جنہوں نے جیسنلس چارج لیا تھا اگلے دن کہا تھا کہ معیشت کا بیڑا گر ہو گیا آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پیروں پر کھڑا کر دیا اور یہ ڈیڑھ مینے کے کم عرصے میں جس میں پندرہ بیس ان وہ کووٹ سے بھی بیمار ہو کے سائیڈ لائن پر رہے ہیں اب تو انہوں نے یہ بھی بڑک مار دی ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے کہہ دیا کہ ہم تنخواہ دار طبقے پر وزیر بوجھ نہیں ڈالیں گے ہم اور ذرائع سے اپنے ریونیو بڑھائیں گے یعنی اور طریقوں سے آمدنی اپنی بڑھائیں گے پر میں آپ کو بڑی تسلی سے ایک بات سمجھا دوں کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہم آئی ایم ایف کے آگے جھکیں گے اور آئی ایم ایف کی ہر شرط ہم مانیں گے کیوں میں آگے آپ کو بتا رہے تھا ہوں ایک عجیب سا نظام ہے کہ ایک آٹو پالسی ہم نے متعارف کرا رہے ہیں اس سے پہلے جتنے آٹو مافیا کے لوگ ہیں ان سب سے ملا جا رہا ہے یہ وہی ہیں جو مافیاز ہیں آٹو انڈسٹری کے ایسے ہی ہم شگر مافیا کے لیے کرتے ہیں آٹا مافیا کے لیے کرتے ہیں فارمسوٹیکل عدویات کے مافیا کے لیے کرتے ہیں کیر قانون بھی اسی طرح بنتے ہیں لیکن جن کے ووٹ لے کے یہ سارے لوگ آتے ہیں اور یہ پروٹوکالز انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بڑی گاڑیاں جنڈے بغیر لوڈ شیڈنگ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مرات اور اوبرسیز ٹرپس وغیرہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی ان کے مستقبل کے لیے یہ صرف مافیاز کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے آپ کو میں ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ نے کہا کہ آٹھ سو سی سی ایس سے کم گاڑی جو ہے وہ اس کے پر ڈیوٹی کم کر رہے ہیں یا اس کے پر ٹیکس کم کر رہے ہیں آپ اس کو جو مرزی نام لے رہے ہیں جو پیسے دینے ہیں وہ دینے ہیں وہ چاہے ٹیکس کی مد میں دیں چاہے ڈیوٹی کی مد میں دیں چاہے سرچارج کی مد میں دیں تو اب یہ نئی پالسی آگئی کہ جی اب آٹھ سو سی سی گاڑی جو ہے اس کے پر ہم اتنی کمتی کر رہے ہیں لیکن اب جن لوگوں نے بچاروں نے پیسے جوڑ جوڑ کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے یہ آلٹو یا چھوٹی گاڑی جو ہے آٹھ سو سی سی جتنی بھی آ رہی ہیں ان کو بکنگ کرائی دی ہے اور یہ پچھلے دو مینے سے گاڑیاں نہیں دے رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی گورنمنٹ سے کہ اس میں ڈیوٹی کم ہو جانی ہے تو یہ دے نہیں رہے تھے اب اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی وہ گاڑیاں بھی شروع ہو جائیں گی اگلے مہینے سے آنا جولائے سے تو کیا اس میں وہ کمی ہوگی اس پرائیس میں کیا گورنمنٹ اس کو انشور کرے گی اگر نہیں کرے گی تو میری مافیا والی بات جو ہے یاد رکھ لیے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے ہم نے انکار کر دیا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بیجٹ ہم اپنی مرضی سے پیش کر رہے ہیں دراصل وزیر خزانہ جو ہیں اور آئی ایم ایف کے نمائندے جو ہیں ان کے درمیان مذاکرات اتنے اچھے شاید نہیں گئیں جتنے وہ چاہ رہے تھے آئی ایم ایف نے تو اس بیجٹ کو تقریباً مسترد کر دیا اب پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ سے بات چیت کریں گے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ چھوٹے شہر میں یا دھیات میں ہیں تو بیس کھنٹے آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کے ریٹس بڑھ گئی ہیں فرنس وائل پہ چلنے والے پلانٹس ہیں ان کو ڈیزل پہ چلایا جا رہا اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے اپنے وزیر ان پلانٹس کو چلا رہے ہیں سعودی ریوی اور کوئت جہاں سے تیل دریافت ہوتا ہے جہاں پہ ملتا ہے جہاں ڈیزل ان کی اپنا پروڈکٹ ہے وہ ڈیزل کے پلانٹ نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک کاؤسٹلی ہے ایکسپنسیو ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں ہم وہ چلنے کے لیے دے رہے ہیں کیوں اتنی مہنگی بجلی بنائی جا رہی ہے گردشی کرزہ جو ہے ڈیڑھ سو فیصد بڑھ گیا ڈیڑھ سو فیصد سرکلر ڈیڈ جس کو ہم رو رہے ہوتے تھے عوام آج بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے سکولز میں بچے بے ہوش ہو رہے ہیں وزارت طوانائی میں ساتھویں وزیر اب مقرر کیے جا چکے ہیں تین سال کے اندر ساتھویں وزیر وزارت طوانائی میں آیا اب اگر حکومت پچھلے وزیروں کو نا اہل نہیں کہتی یا آپ حکومت کے پر انگلی نہیں اٹھاتے تو پھر کیا ہوگا اس وقت دیکھیں فرٹلائزر پر سیل سیکس جو ہے وہ دو فیصد ہے اسے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا جائے گا اسے کہا جا رہا ہے کہ بتیس عرب روپیہ اضافی ٹیکس وصول ہوگا اسے ہوگا کیا فرٹلائزر کیا ہے کھاد ہے جو آپ کی فصل میں پڑتی ہے اسے آپ کا گہوں آٹا آپ کے آلو آپ کی سبزی ٹیماتر یہ سب کچھ مہنگا ہو جائے گا جب پانچ فیصد اتر مہنگا ہوگا تو وہ اترہ ہی عام آدمی کی کمر ٹوٹے گی تو یہ بتیس عرب جو ہے یہ ایکچولی عام آدمی کے اوپر جو غریب اور متوسط طبقہ ہے اس کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا گیا اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے آپ اس کو لینڈ ہولڈنگ کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں مثلا جس کی پچاس اکڑ سے زیادہ ہے اس کے اوپر آپ دس فیصد ٹیکس لگاتے ہیں اس کی خات پر جس کے پاس بچارے کے پاس دس اکڑ ہے پانچ اکڑ ہے دو اکڑ ہے قریب کسان ہے اس کو آپ ٹیکس فری کرتے تھے بے شک تو آپ کا ریونیو تو شاید اتنا ہی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا لیکن گریب آدمی جو ہے اس کی کمر ضرور بچ جاتی ہے اب دیکھیں بجلی پہ سبسیڈی جو ہے وہ بالکل یہ ایک بے تکی بات ہے اگر میں فرض کرے دو کنال کے گھر پہ رہتا ہوں تو میں اگر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے سبسیڈی دی جائے تو یہ بے تکی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ جی تین سو یونٹ ہم سبسیڈائز کر دیں گے اور بھائی جو تین مرلے کے گھر پہ ہے جو ساڑھے تین مرلے کے گھر پہ ہے اس کی بجلی بچارے کی فارق کر دو فری کر دو جو ہم جیسے لوگ ہیں یا ایک کنال یا دو کنال یا بڑے فارم آؤسس پہ رہنے والے ہیں ان کی بجلی پہ نہ سبسیڈی دو تو سبسیڈی غریب آدمی کو ضرور ملنی چاہیے لیکن جب ہم جیسے لوگوں کو آگے وہ پاس آن ہو جاتی ہے تو then there is something wrong with it اس کا ہوتا ہے گریب بھی اس کے حق دار کو بھی صحیح نہیں ملتی تین سو یونٹ وہ بجارہ پانی کی موٹرل چلاتا ہے وہ اسی میں ختم ہو جاتی ہے پانچ دن کے اندر اس کے بعد اس کا بل جو ہے اس کی کمر توڑ دیتا ہے آپ دیکھیں حکومت اگلے سال منگائی کی شراج ہے آٹھ فیصد زیادہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ کام کھیالی ہے انفلیشن بہت بڑھنے والی ہے افرات زرج ہے وہ کیسے میں کہاں بتاتا ہوں کہ پہلے تو کروڈ آئل پہ سترہ فیصد ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے جس سے گارمنٹ کے اندازے میں پچاسی بلین روپیہ جو ہے کھٹا کیا جائے گر کروڈ آئل مہنگا ہوتا ہے تیل مہنگا ہوتا ہے مٹی کا تیل مہنگا ہوتا ہے دوسرا تیل مہنگا ہوتا ہے عام ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے عام چولے میں استعمال ہوتا ہے تو جب میرے پاس کوک نے جس نے آنا ہے اس کی ویگن کا کرایا بڑھ جائے گا اس کی موٹسائگل کا بل بڑھ جائے گا اس کی بس کا کرایا بڑھ جائے گا وہ بچارہ جو ہے وہ کہاں سے لے گا میں تو اس کی آمدنی آٹھ فیصد نہیں زیادہ کر رہا یا ہر ایک تو نہیں کر رہا زیادہ تو وہ میچ کیسے کرے گا اس کا ڈائریک بورٹ جو ہے وہ غریب اور متوسط طبقے کو اس کا پڑھنا ہے اب تجویز ہے کہ بینکوں سے حاصل گونے والا منافع جائے اس پر ٹیکس کی شرعب بڑھا دی جائے یعنی تقریباً دو ارب روپیہ اضافی ٹیکس اس سے وصول کیا جائے گا اسے ہوگا یہ کہ جو غریب بزرگ بیوائیں قومی بچت کی سکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے اپنی پینشن اس میں ڈال دی کسی نے اپنی پوری جمع پونج اس میں ڈال دی کہ مجھے اس سے فکس ٹامدنی آ رہی ہے اب مہینے کی پچاس زار لاکھ رپیہ دو لاکھ رپیہ تو وہ جو ہے اب اس کے اوپر کٹھوٹی ہو جائے گی تو یعنی اب پہلے ہی بچاروں کی سفیت پوشی گزر بسر مشکل اور اب اگر اس کے پر دو فیصے لیتین فیصے ٹیکس آر لگ جائے گا تو وہ آپ نے بیسیکلی ان لوگوں کے پر ٹیکس لگایا جو کارخانوں والے ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو بینکوں کے مالکان ہیں جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں جو جہازوں کے مالکان ہیں ائر لائن والے ہیں جو آٹو پلانٹس کے مالکان ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگو نہیں ہو رہا بیسیکلی کیونکہ ان کی آمدنی اس سے نہیں ہونی اب پھر ایک نیپرا آرڈننس ہے کہ پارلمنٹ سے پاس کرانے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے اس کے لیے زور دیا جا رہا ہے اب اس آرڈننس کے تحت اپرل دوزار اکی سے جون دوزار تئیس تک پانچ اشاریہ پینسٹھ روپے فی یونٹ ٹریف میں اضافہ کیا جائے گا اب کہنے کو اس سے آٹھ سو چوراسی بلین جو ہے وہ نکلے گا لیکن وہ آٹھ سو چوراسی بلین سارفین کی جیبوں سے نکلے گا اور بھائی اس میں کچھ نہیں کرتے تو مسجد میں نا بڑھاتے مدرسوں کے پر نا بڑھاتے سکولوں کے پر نا بڑھاتے کالجوں کے پر نا بڑھاتے جس کا ساڑھے تین مرلے کا گھر ہے اس بچارے کو پر نا بڑھاتے جس کی پراپٹی بڑی ہے اس کے پر بڑھا دیتے تو چلو تم آٹھ سو چوراسی بلین نہ کرتے تم آٹھ سو بلین کر لیتے لیکن کچھ تو خیال کرو عوام کا اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ عوام کا عوام فرنڈلی بجٹ نہیں ہے تو اب آپ اس پر سوچ رہیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حکومت کا موقف ہے کہ یہ اضافہ تو ہر صورت میں کیا جائے گا جب حکومت سستی بجلی پیدا کرنے میں اور یہ کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس نے پورا کرنا ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر اب جب کسی سیکٹر میں کوئی کاروائی نہیں ہے کارکرتگی نہیں ہے تو آگے دو سال میں کیا تیر مارنا کہہ رہا ہے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کی ابھی چھٹی ریویو میٹنگ ہونی ہے جسے پاکستان کو مزید ایک بلین ڈالر کس دینے کا فیستہ کیا جائے گا پچھلے پانچ سو ملین ڈالر کی کس دینے کے چکر میں ہم اپنا سٹیٹ بینک ان کے پاس رکھوا چکے ہیں یعنی سٹیٹ بینک کے اختیار ہمارے پاس نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے پاکستان کی عوام کے پاس نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے ورلڈ بینک کے پاس ہے اب بغیر ان کے پورے وعدے کیے وعدے دیئے تو ایک بلین ڈالر ملنا تقریباً ناممکن ہے اب چار ہزار ارب کا حکومت اعلان تو کر چکی ہے کہ ہم نے کمال کا ٹیکس لینا ہے اور یہ کمال ہو جائے گا لیکن یہ سارا انڈیریک ٹیکس سیشن سے ہو رہا ہے ڈیریک ٹیکس سیشن سے تو بیس سیسے سے بھی کم وصولی ہو رہی ہے یعنی جو تنخواہ دار آدمی ہیں اس کا ٹیکس کر جاتا ہے جو کاروباری لوگ ہیں چلیں کسی مد میں ان کا ٹیکس ضرور کٹتا ہے لیکن جتنے دو نمبری کام کرنے والے ہیں آپ کی جتنی ہول سیل مارکٹیں ہیں آپ کی جتنی ریٹیل آؤٹلٹس ہیں آپ کی جتنی ایسے کاروبار ہیں وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں ہے نہیں وہ کہنے کو برائے نام ان کا ٹیکس ہے میں آپ کو سٹورز ادھر دکھا دیتا ہوں ڈی ایچ اے لور میں کہ جن کی مالیت جو ہے وہ بیس سے پچیس کروڑ پیا ہوگی ایک سٹور کی ٹیکس ان کا چند ٹکوں میں ہوگا کیوں نہ وہ پرچی دینی نہ رسید دینی ڈبل رسیدیں رکھنی اور اس کے پر کوئی میکنزم نہیں حکومت کر رہی کیا ان کی انونٹری سے کر لو کہ اگر ایک آدمی نے دو کروڑ پر کسامان اپنے گھر میں یا اپنے سٹور میں رکھا ہوئے تو دو کروڑ کہیں سے تو آیا نا تو اس کے پر انونٹری پر ٹیکس لگانا شروع کر دو تاکہ ٹیکس نیٹ میں تو شامل ہو لینے والے ہوں ان پر ڈیریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو رہی بلکہ عوام کی ہر ضرورت کی چیز کے اوپر ڈیریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے اور انڈیریکٹ ٹیکس تو لگی رہا ہے اب میں آکہ بتاؤں کہ میرے اپنے دوست پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مجھے تانہ دیں گے اس بات پہ کہ ٹویٹر فیس بوک یوٹیوب پر وہ مجھے برا بلا بھی کہیں گے لیکن میں آکہ بتاؤں کہ ویورز کو اصل میں سچ بتانا میرا کام ہے اور ہم لوگ اتنے زیادہ پولرائزڈ ہو چکی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کیا کہا جا رہا ہے ہم نے یہ کہنا کون کہہ رہا ہے اور ہم نے اس کے خلاف فیصل اگر یہی بات تلت حسین کر رہے ہو منصور علی خان کر رہے ہو یا حامد میر صاحب کر رہے ہو یا کوئی اور کر رہا ہے تو ہم نے کہنا یہ تو ایجنڈ آپ یہ یہی بات اگر ایسے لوگ کر رہے ہو کہ جو حکومت کے فیور میں ہیں پاکستان کی پوزٹیو میں جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں سچ سننے کی عادت ڈالیں حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کی زندگی بہتر ہو رہی ہے نہ میری نہ کسی اور کی اور جب تک ہم سچ بولیں گے نہیں اور سچ سنیں گے نہیں ہم اسی طرح چلتے رہیں گے اور جب تک ہم اس رویج سے نہیں نکلتے کہ پاکستان میں ڈیریک ٹیکسیشن جو ہے وہ شروع ہو اور ان ڈیریک ٹیکسیشن جو عوام کے سر پہ پڑتی ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے کوئی بھی بجٹ وہ جس مرضی کی حکومت لائے نون لیگ کی لائے پیپلز پارٹی کی لائے پی ٹی آئی کی لائے مشرف کی لائے وہ عوام دوست اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتی ہے حکومت اب جب بجٹ میں سارے ان ڈیریک ٹیکسیشن ہے اور اسے ایسی چیزوں کے پر ٹیکسیز ہے جسے غریب عوام کی کمہ ٹوٹنی ہے آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیا کہوں مجھے کومنٹس اپنی رائے دیجئے گا اللہ حافظ